بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں چند باتیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کر رہا ہوں جس میں میرے اور ہم سب کے بچے شامل ہیں جب ہمارے بچے سات سال کی عمر کے پہنچے ہیں تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے ان بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بولنے والے انسان کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور اللہ اور اللہ کے نبی اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور دین اسلام میں اس کو حدیث پاک سنا کر اس کو جھوٹ بولنے پر اس کو بتائیں کہ کتنا سخت گناہ ہے کتنا بڑا عذاب ہے نمبر دو پہ بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز پڑھانا سکھانا شروع کر دیں تاکہ وہ بچے جب دس سال کی عمر کراس کریں تو وہ پکے نمازی بن چکے ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاعت کرنے والے بن چکے ہوں نمبر تین پہ اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا ڈیلی بات لے کر نہا کر جانا ہے اچھے کپڑے پہن کر جانے ہیں اچھے جوتے پہن کر جانا ہے خشبو لگا کر جانی ہے تاکہ سکول میں آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے بچے یہ فیل نہ کریں کہ آپ جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے نمبر فور پہ اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے کسی بھی کام سے نکلنا ہے بالز بنا کے سمار کے اچھے کپڑے پہن کے جوتے پالش کر کے نکلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ نمبر پانچ پہ اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا جب آپ نہاتے ہیں آپ کی گردن جو ہے نا آپ گردن کو اچھی طرح مسلتے نہیں ہیں ملتے نہیں ہیں آپ اس کے چنہ سکرب نہیں کرتے گردن کالی ہو جاتی ہے میل سے لوگ دیکھ کے جو ہے وہ برا فیل کرتے ہیں تو اپنی گردن کو نہانے کے طرح اچھا ملا کریں اچھا صاف کیا کریں تاکہ آپ کی گردن بھی باقی جیسے مطرح کلین ہو نمبر چھے پہ اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے آپ لوگوں نے پیراڈے کے لیے جی ایز پر نیڈ اپنے نوخن کاٹنے ہیں ہر بندے کی نگاہ نوخن بھی پڑتی ہے جب نوخن کے اندر میل کچیل ہوتی ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں نمبر ساتھ پہ اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے پراپر طریقے سے جب آپ کے بال بڑھے ہو جائیں اپنے ریگلر بیسس پہ کٹوانے ہیں اور کٹے ہوئے بال یہ اچھے لگتے ہیں نمبر آٹھ پہ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا جب بھی آپ کسی بڑے سے ملیں تو عدب سے ملیں احترام سے ملیں اور نمبر نائن بھی اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے جب کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کرنی ہے وہ طریقہ مام اپنے سکھانا ہے بیٹا ایک گلاس پانی کا دینے تو کیسے دینے بیٹا اس کو جو ہے آپ نے ایک گلاس پانی کا لینے ایک برطن پلیٹ میں رکھنے یا ایک ٹری میں رکھنے اور بڑے عدب سے جا کے آپ نے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر اس اپنے بزرگ کو بڑے کو والد کو والدوں کو پیش کرنا ہے نمبر نائن پہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اپنی بہین کے روم کے اندر آپ جب یہ دس سال کے ہوں یہ ساری باتیں وہ سیدھ چکے ہوں جائیں تو آپ کمرہ ناک کر کے جائیں آپ اپنے والدین کے روم میں جائیں تو کمرہ ناک کر کے جائیں بغیر اجازت کے نہ جائیں نمبر دس پہ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ کسی کی بھی ٹیبل پہ کسی کے گھر میں کوئی چیز پڑی ہو ایمن کے سنگل ون روپی کا سکہ کیوں نہ ہو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا بیٹا یہ بہت بری عادت ہے مانداری بہت بڑی چیز ہے یہ بچہ عام چیزیں بچوں میں آپ نے ان کی پرسنیلٹی میں ڈیویلپ کرنی ہے جب آپ کے بچے دس سال کراس کر چکے ہوں یہ بچے ساری باتیں جانتے ہوں اور سمجھتے ہوں یہ میرے بچے اور آپ کے بچے ہم سب کے بچے ہم سب نے انکلیوڈنگ بھی ہم نے یہ تربیت کرنی ہے تاکہ ہم اولاد کوئی تربیت جب کریں گے تو آفٹر ٹینی ارز ایک تو ایک اچھے انسان بن چکے ہوں گے نیک بن چکے ہوں گے دین کے عمل کرنے والے بن چکے ہوں گے اور اس کے ساتھ عدب و اعترام سے کے زیبر سے آراستہ ہوں گے تعلیم کے ساتھ تربیت یہ والدین نے کرنی ہوتی ہے یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور یہ چیزیں مت بھولیے گا اپنے بچوں کو سکھانا اجازہ جیے اللہ حافظ موسیقی